موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام نیوز ٹاک و تنصیر گوپانگ میں ہمان سبنی کے چون تھا بھلی کار ہمان سبنی جے علم میں آئے پرپیلز پارٹی جو شریک چیئرمن آسف علی زرداری ملکی تاریخ میں سیویلین صدر طور پیو بھیرو جو کو آئے وہ عوضے جو حلف کھنی ورطو آئے چار سو یارہ جے لگ بھگ انہوں نے الیکٹرال ووٹ کھائیا آئے انہوں نے جے مقابلے میں ہوا محمود خان اچھکزی صاحب جہیں جے حصے میں ایک سو اسی ووٹ آیا آئے ہوئے سنی اتحاد کانسل یعنی پی ٹی آئے جا امیدوار ہوا سو آسف علی زرداری صاحب جے کو ہی ریکارڈ قائم کئے ہوا ہے انہوں نے ملکی میڈیا میں تمام گھنوں چرچو آئے جے پروگرام میں پان انہوں نے تبھی گال بھول کرنا سی ہیں آئے خاص صورت انہوں نے جے کا ہوا تقریر آئے جے کا انہوں نے چاہی ہوئی اینڈ سے اینڈ بجا دوں گا طور مشہور تھی ہوئی آئے انہوں نے انہوں نے ایو بھی چاہی ہو تو ہاں چن سالن جلے انہوں نے جا بھی بار بار حوالہ چن پیا سوشل میڈیا تو وہ کلپ بھی وائرل تھن پیا تا وہاں گال بھی ہر ثابت تھی آئے تو راہیل شریف صاحب جے کتھے آئے آئے آسف علی زرداری صاحب ایک پر بھی ہر ایوانے صدر پہنچی چکا آئے آئے انہوں نے حوالے ساں نواز لیگ جا سینئر اگوان آئے آئے چوئے ہو انہوں نے تو دا نواز شریف صاحب جا جا کہن وہ ترجمان آئے یا انہوں نے جایا اس پوک پرسن نے انہوں نے کے تقریر لکھی دینا ہے انہوں نے ارفان صدیقی صاحب انہوں نے بھی لکھی ہوا ہے انہوں نے جا چوڑا ہے تو آسف علی زرداری صاحب جا چنکھا پوئے ایوانے صدر جا کو آئے انہوں نے جمہوری گسل دیاری ہوئیں دو یعنی آرف علی صاحب جا دور میں جا کو کچھ تین دو رہے ہو انہوں نے گسل دیارے پاک کرے صاف کہو بین دو آئیں اتے جکے سازشوں تھین دیو رہی ہو آئیں انہاں جو ہان خاتم آن دو بین دو انہاں پہرین بھی آسولی زرداری صاحب جو کو ریکارڈ آئے جو ستائی ہو ہوا آئیں انہاں پہرین دفعہ حلف کہو ہو صدر طور چھ سپٹمبر بہت دار اٹھے تھے آئیں تازو انہاں حلف کھو آئے جو کو سو انہاں زمانے بھی انہاں پانچہ اختیار واپس کہا ہے انہاں جو وڈو کارناموں ارنی ترمیم آئے پان جو پروگرام میں انہاں تے بھی گلائیں دا سی ہیں گڑو گڑ پان گال بلکن دا سی ہیں تا ہن حلف برداری تقریب جو حوالے ساں کھوڑ مامرہ جکے ہوا ہوئے روکیل ہوا خاص تو تے وفا کی کابینہ جکا ہے انہاں حلف نپے کھائیوں چاکان دنن چاہیوں پے تو عارف علوی کھاں حلف کھائیوں کھاں بہتر آئے تا ویٹ کرنا ہے آسف علی زرداری صاحب جنہیں چونڈ جی اچند صدر تھے انہاں کھاں حلف کھنن سو وہ مرحلوں بھی آج مکمل تھے وہ انہاں ہی رکنی جکاہ وفا کی کابینہ آئے شہباز شریف صاحب جی انہاں حلف کھنی ورطو آئے جہاں میں کھورت جکے رسن تھا وہ پرانا نالا ہی آئیں دیا ایسان اکبال صاحب آئے خالد مکول صدیقی صاحب آئے محسن نکوی صاحب جی انٹری تھی آئے انہاں امیر م لگاری صاحب اتا تارڑ صاحب ایساق ڈار مصادق ملک اہد چیمہ آئی بیا شامل آئے ہن میں بودھائے پنیت ایساق ڈار صاحب جی انہاں اے فانانس منسٹر کون پیا تھے انہاں پردہ ہی وزارت انہاں کے رینی پائی وجہ پر اتے بھی چیک ان بیلنس رکیو ویندو جلیل عباس سیلانی جی کا چپر آئے انہاں ساں گھن دی آئے انہاں گھنہ مامر آڈیسن دی ہیں کتھے یہ نہ تھے جو فارین پالیسی جی کا اے مکمل طورتے کا چونڈیل حکومت جی کنٹرول میں اچھے جی کا پاکستانی تاریخ میں رہی کو نہیں انہاں ساں گر اگر اگر محمد اورنگزیب صاحب آہین انہاں بھی عوضے جو حلف کھئے ہوا ہے وفا کی وزیر جو عوضے جو آئے ہو بیسیکلی بینکر آہین ہے ہکڑے آہ بینکنگ جو سیکٹر آہے آہ مشہور بینکر آہے پاکستان جی انہاں جاہو پریزیڈن رہا آہین انہاں بھی حلف کھئے ہوا ہے اج جی پرو ماتا ہے انہاں جا جی کے صوبائی وزیر کہہ رہا ہوں دا وہاں صوبائی کابی نہ کرے حلف کھن دی اوہے مامرہ بے آسف علی زرداری صاحب جے کرے ہی چیو پے انہاں تا رکیل ہوا ہے جنہے اوہے حلف کھنی مٹھن دا تو انہاں مامرہ بے حتمی شکل دی نہیں میندی سو انہاں سمورن مامرہ تے پان اج جے پروگرام میں کنا سین گائل بول اسلامباد منجا انہاں مامرہ تے گال بول جلیہ سانسان سینئر صحافی تجزہ نگار انکر پرسنائن سید افتخار شیرازی صاحب اوہے ٹیلی فون لائن تے موجود آہین شیرازی صاحب بہت شکریہ سر کیبنٹ پر تو ہم آئیں گے اس سے پہلے ہم چاہیں گے کہ آسف علی زرداری صاحب کی پریزیڈنٹ بننے کے حوالے سے ہم بات کریں تو جب ان کی حلب برداری تقریب ہو رہی تھی یا آج گارڈ آف آنر میں نے دیکھا تو پرسنل مجھے ان کی وہ سپیچ یاد آئی جب انہوں نے کہا تھا کہ آپ تین سال کے لیے آتے ہو اور ہمیں ہمیشہ رہنا ہوتا ہے تو آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو راہیل شریف صاحب تو ہمیں نظر نہیں آتے کہاں پر ہیں کسی کو شاہدی پتا ہو آخری مرتبہ اطلاع تھی کہ وہ سعودی عرب میں کسی فورس کی قیادت کر رہے ہیں تو زرداری صاحب دوبارہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں آ گئے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تاریخ بنی ہے کہ سیویلین دوسری مرتبہ پریزیڈنٹ بن نہیں تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں ساری صورتحال کو یہ بالکل راہیل شریف صاحب منظر نیام سے تو نہیں ہے لیکن جہاں وہ بیٹھے ہیں وہ بڑی ایک مضبوط اور بڑی طاقتور جگہ ہے اور پاکستان کے بھی کئی معاملات وہی سے کنٹرول ہوتے ہیں تو ایسی بات نہیں ہے لیکن بہرحال راہیل شریف صاحب کا جو انسٹیٹوشن ہے وہ آج بھی اتنا طاقتور ہے جتنا اس دور پر تھا میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ آسف زرداری صاحب نے ایک نئی تاریخ رسم کی ہے کہ وہ پاکستان کے پہلے وہ شخص ہیں جنہیں دوسری بار ایوان شدر پر جانے کا موقع ملا ہے اور اس میں کوئی شکت نہیں ہے کہ جب آپ بیدانی سیاست میں ہوتے ہیں تو اس میں اتعال چڑاؤ ضرور ہوتے ہیں تو کبھی کے دن برے ہوتے ہیں کبھی کے دن اچھے ہوتے ہیں تو ان کے اچھے دن تو اس میں کوئی شکت نہیں ہے کہ ظاہری طور پر تمہیں لگ رہے ہیں کہ اچھے ہیں سیند میں ان کے حکومت بن گئی ہے وہ خود صدر بن گئے ہیں اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ چیئرمن سینٹ بھی انہی کا ہوگا اور سی طرح صوبوں کے اندر گورنر کی جو پوزیشنز ہیں وہ بھی پیپلز پارٹی کو مل گئی ہیں لیکن بنیادی طور پہ میں اور آپ جب صحافی کے طور پہ ساری صورت حال کا تجیعہ کرتے ہیں تو میرا خیال ہمیں عام آدمی سہارت کے صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اگرچہ ایک نئی حکومت وجود میں آ چکی ہے آئینی عوضے بھی انہوں نے حاصل کر لی ہیں لیکن یہ اپنے عمل کے اندر کتنے با اختیار ہیں گویا کہ کیا واقعی حقیقی معنوں میں اس ملک کے اندر سیبلین جو ہے وہ بالا دستی قائم ہو چکی ہے کیا واقعی اس ملک کے اندر پارلیمان کو طاقت مل گئی ہے اور اس واقعی اس ملک کا جو چیف ایڈکٹیو ہے وہ آزادانہ حیثیت میں سارے فیصلے کرے گا کیا واقعی ملک کی انٹرنل اور ایکسٹرنل معاملات اب پارلیمان طے کرے گی کوئی اور فریقش میں شریک نہیں ہوگا تو اگر ان کا تمام سوالوں کے جواب آپ مجھ سے مانگنا چاہیں تو شاید میں معذر کے ساتھ کہوں گا کہ ان کے جوابات تقریبا نفی میں ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے کہ پارلیمان بہت زیادہ طاقتور ہو چکی ہے اگر دیکھا جائے تو نمبر جے بتاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلمی قنون ملکے ایوان میں دو تہائی ایک سریعت حاصل کر چکی ہیں لیکن دیکھنا یہ پڑے گا کہ معاوی مفات لگر کوئی قانون سازی کی جاتی ہے تو یہ کتنا ان کو فری ہینڈ ہوگا اور کتنا یہ اس سوچ اور عمل میں آزاد ہیں میں خال میں یہ وہ پیمانیں ہوتے ہیں جن کی بنیادوں سے ہم سیاشتانوں کی انڈیپینڈنس کو اور ان کی کارکردی کو مابتے ہیں تو مجھے نہیں لیکھتا معاوی اس کے ساتھ کہ اپنے شہروں میں اپنے عمل میں کچھ نہ زیادہ آزاد ہوگی تو یہ جو نیا سیٹ اپ آیا ہے تو کس طرح آپ کو لگتا ہے کہ خاص طور پر اگر ہم بات کریں جو پولیٹیکل اس وقت ملک کا ماحول ہے اسپیشلی پی ٹی آئی کے حوالے سے دیکھا جائے یا جو معاشی چیلنجز ہیں تو ان کو آپ کو لگتا ہے کہ اور تو بڑے بلکل سیویلین سپرمیسی پالیمنٹ باختیار ہونا چاہیے وہ تو بڑے چیلنجز ہیں لیکن جو عام لوگوں کے مسائل ہیں یا جو پولیٹیکل گہمہ گہمی ہے اس ملک میں تو یہ نیا سیٹ اپ اس کو حل کرنے میں آپ کو لگتا ہے کہ کامیاب ہو سکے گا دیکھیں ہماری جو معیشت کی چادر ہے وہ بہت تنگ بھی ہو چکی ہے اور پھٹ بھی چکی ہے اس میں سراخ ہیں کوئی کہ ہماری جیب میں تو کوئی زیادہ وسائل نہیں ہے ایسے میں آپ نے دیکھا بھی ہے کہ اگر سے آپ پنجاب میں سندھ میں بلوچستان میں خیور پاکسنخواہ میں مرکز میں حکومتیں بن چکی ہیں لیکن ابھی تک ان حکومتوں کے پاس غریب آدمی کے لیے یا تو کچھ تسلیہ ہیں یا پھر دیس کلو کا دس کلو کا آٹے کا تھیلہ ہے تو میں اس بات کو لے کے حیران ہوں کہ اگر کسی کے گھر کے افراد کی تعداد چھے سے آٹھ جا دس ہے ان کے پاس یہ جو دس کلو کا تھیلہ جا رہا ہے آٹے کا وہ ان کے دکھوں کا کتنا مدعوہ کرے گا پھر آپ کو بھی معلوم ہے آپ خود بھی میرے خیال میں گیس کے اور بجلی کے بھاری بھرکم بل ادار کر رہے ہیں تو ایک عام آدمی جس کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے جس کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے تو وہ پتہ نہیں ہے جو نگران حکومت ہے اس سے پہلے جو ہم نے فیش دیکھیں آئے امریک کو پروگرام کو جاری سارے رکھنے کے لیے اس کے نتیجے میں ہم نے بجلی اور گیس کی یونٹوں کی قیمت اتنی زیادہ کر دی ہے کہ عام آدمی جو پہلے ہی اپنی ضروریات پوری کرنے سے کاثر تھا اب وہ کیسے ادا کرے گا تو میرا خیال ہے کہ حکومت کے پاس تو ایک ویجن ہوتا ہے اب ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ فوری طور پر آئی ایم ایف پروگرام میں جائیں گے ہم آئی ایم ایف پروگرام میں جائیں گے تو ضرور یہ ہوگا کہ آپ دی فور کے خطرے کو تو اوائٹ کر دیں گے لیکن کیا اس ملک میں مریشت چل پائے گی کیا اس ملک کے اندر کارخانے چلنا شروع ہو جائیں گے کیا لوگوں کو روزدار ملنا شروع ہو جائے گا کیا اس ملک میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری آنا شروع ہو جائے گی کیا اس ملک کے اندر روز مر اشیاء کی چمتوں کے اندر ایک بڑی واضح کمی ہمیں دیکھنے کو ملے گی تو میرا خال میں ایسا ہرگز نہیں ہونے والا عوام کے لئے مسائل مشکلات آزمیشیں اپنی جگہ پر ابھی تک پوری کی پوری کھڑی ہیں اور ان کے حال کے لئے مجھے نہیں لگتا کہ حکمرانوں کے پاس تو فوری حال موجود ہے سوائے دلاز جلاسے دینے کے تسلی دینے کے اور دس کلوں کا ہاتھا دینے کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ ان کے پاس کوئی عوام کو دینے کے لئے ہے ایسا نکوال صاحب اور دوسرے سر یہ بھی کہہ رہے ہیں ہمیں کم سے کم اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے لئے دو سے ڈھائی سال چاہیے ہوں گے تو مطلب وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ کم سے کم دو ڈھائی سال کوئی امید نہ کیجئے گا اتنا وقت درکار ہوگا ہمیں جی داری سی بات ہے میرے خیال میں آپ بھی کم سے سے صحافت کر رہے ہیں اور ہمیں بھی تیس برس ہو گئے اس میدان صحافت میں تو میں تو ہر بننے والی حکومت کے رہنماؤں سے ان کے وزراء سے وزراء آزم سے اسی طرح کے جملے سن سن کے اب تو ہمارے کان پک جائے ہیں کہ پاکستان مشکل دور سے گزر رہا ہے بڑا ایک آزمائش کا وقت ہے ہم سب کو ملک کے کام کرنا پڑے گا اور اس ملک کے اندر بے تاشا وسائل موجود ہیں نیت ہمیں اپنی ٹھیک کرنی ہے اور ہمیں آپس کی خلافات کو دور کر کے آگے بڑھنا ہے لیکن پرابلم کیا ہے جو سوال آپ نے بھی کیا کہ تحریک انصاف اگر عمل ہم دیکھا جائے تو وہ جماعت کے جو بغیر انتخابی نشان کلیکشن لڑی ہے لیکن نمبر کے ساتھ سے اس وقت ملک کی سب سے بڑی جواعت ہے قومی سمبلی کے اندر پنجاب جیسے صوبے کے اندر جنہوں نے اچھی خاصے نشستیں حاصل کی ہیں اگرچہ ان کو مقصود نشستوں سے بھی محروم کیا گیا ہے اور اس وقت ملک کی جو سب سے بڑی جماعت ہے گویا کہ اس جماعت کو انگیج کرنے کے حالے سے کہیں ہمیں اکہ دکہ بیانات کو سننے کو ضرور ملتے ہیں لیکن عملا کچھ نہیں کیا جا رہا بلکہ وہ جو ان کا جمہوری حق ہے تو اگر ان کا خیال یہ ہے کہ الیکشن میں داندلی ہوئے بڑے پیمانے پہ ان کا منڈیٹ چرائے گیا ہے اور ان کے کچھ لوگ درجنوں ہو یا سیکڑوں ہو وہ جب پرامن اتجاج کرنے کے لئے سڑکوں پہ آتے ہیں تو ان کے ارکان پارلیمان سے لے کے تو آن کارکنوں کی گرفتاریاں ہو جا رہے ہو رہی ہیں آپ پولیس کی لاریاں اور برسیں بھر کے آپ ان کو جیلوں میں ڈال دیتے ہیں تو اگر آپ کو یہ طرزی عمل ایک بڑی سیاستی جماعت کا ساتھ ایسا ہے اور دوسری جانب آپ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ملکس ملکوں مشکل سے نکالنا ہے تو پول و فیل و یہ تضاد تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کے مسائل کو حل کرنے میں مددگار حابط ہوگا اچھا سیرہ سب دوسری یہ حقیقت ہے بالکل لیکن دوسری طرف سے ہم اگر دیکھیں تو ان کی طرف سے بھی کوئی ایسا مصبت اشارہ بھی نہیں مل رہا ایک طرف وہ آئی ایم ایف کو خط لکھ رہے ہیں کہ الیکشن میں کیا کچھ ہوا اس کو دیکھ کر پھر آگے اپنا کوئی ڈیل کیجئے گا پھر علی امین گنڈاپور صاحب کے بیان نہ کسی حالہ برداری تقریب میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم مطلب وفا کی حکومت کے ساتھ چلنے کو وہ تیار نہیں ہیں تو پھر یہ معاملات کیسے آگے بڑھیں گے اور آج جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ محسن نکی صاحب شامل ہوئے ہیں کیبنٹ میں تو کہا جا رہا ہے کہ وزارت داخلہ دی جائے گی اور یہ پی ٹی آئی کے لئے پیغام ہے تو پھر یہ ایسے ہی معاملات چلیں گے دونوں طرف سے تو بالکل میں تو آپ سے یہ کہوں گا نا کہ اگر یہ اس وقت وہ زخم پھردہ ہیں بقول ان کے ان کا خیال یہ ہے کہ منڈیٹ ان کا تھا ان سے چورا لیا گیا ہے ان کے حقوق غصت کیے گئے ہیں ان کے پولیٹیکل ایکٹمائزیشن ہو رہی ہے ان کے جو بہت سارے ایک طرح سے رہنمائے ہیں وہ پابند سلاسل ہیں یا بروپوش ہیں یا ان کے ابھی بھی سیاسی سختیاں اسی طرح موجود ہیں تو ان کا تو غصہ کرنا احتجاج کرنا بنتا ہے لیکن کیا حکومت وقت میں صرف طاقت کے استعمال کے ذریعے اپنے وزیجن کو درست کرنا ہے ان کو ٹھیک کرنا ہے دنیا میں ہمیں تو کوئی ایسی اقزام پر نہیں ملتی ایک جانب تو اس ملک کے اندر ملک میں جیشت گردی کرنے والوں کے ساتھ آپ نے ڈائلاغ کیا ان کے ساتھ نفتگو کیا ان کو انگیج کیا ہے تو یہ جو سیاسی جماعت ہے اگر وہ غصہ کر بھی نہیں ہے اگر ان کی جانب سے کوئی زیادہ مضبط اشارے نہیں بھی مل رہے اس کے باوجود بھی کیونکہ آپ اس وقت اس ایوان بھی کسٹوڈین ہیں آپ نے اس ملک کی جو ہے وہ اچھی کرنے کے ذمہ داری لیے ہیں اور حکومت ہمیشہ ریشیویگ اینڈ پہ ہوتی ہے آپ کا حوصلہ بڑا ہوتا ہے آپ لوگوں کے غصے کو درگزر کرتے ہیں ان کو انگیج کرتے ہیں پرالٹی میٹلی کفاؤں و تفہیم کی بزا پیدا کرتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر آپ تحریک انصاف کو یہ گلہ کریں گے کہ وہ کیونکہ منفق قسم کے بیانات دے رہے ہیں تو لہذا ان سے گفتگو نہیں ہونی چاہیے یہ قطن کوئی مناسب اور اچھا آرگومنٹ نہیں ہے اچھا شیرے صاحب یہ اختیار میں ہے موجودہ حکومران ہیں ان کے اختیار میں ہے ان سے بات سیت کرنا ان کو رلیف دینا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف بلاول صاحب بیان دیتے ہیں کہ نو مائے کے واقعات کے حولے سے جوڈیشل انکوائری ہو دوسری طرح کور کمانڈرس کانفرنس کا بیانیاں آ جاتا ہے کہ کوئی ریایت نہیں ہوگی تو ان کے اختیار میں ہیں جو موجودہ حکمران ہیں جی یہ تو ہماری گفتگو کا پہنا نقطہ یہی تھا جو آپ نے بھی کہا کہ اگر سے زرداری صاحب نے کہا کہ ہم تو ہمیشہ کے لیے ہیں اور وہ واپس آبی گئے ہیں لیکن سیاسی یا معاشی یا خارجی یا داخلی سیکیورٹی کے معاملات مجھے نہیں لگتا کہ کلی طور پہ سیاستدانوں کے ہاتھ میں ہیں اور نو نو مائی کا معاملہ ہو جس کے اوپر ایک جماعت نے صرف ایک بڑی جائنس ڈیمانڈ کیا ہے نصیر میں کہوں گا اگر کوئی جماعت یہ کہتی کہ ان کے اوپر الزام ہے تو آپ بہتر ہے ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں ایک غیر جانتدار کمیشن بنے گا تو اس ملک میں جو قومی مجرم ہے جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایک ادارے پہ یا ملک کی دفاعی تنصیبات کے اوپر حملہ کیا ہے تو ان کی نشان دے ہی ہو جائے گی اور سب کے لئے وہ قابلے قبول ہوگا تو یہ کوئی اتنی بلا جواز ایک طرح سے مطالبہ نہیں ہے تو اگر سیاستدان اپنے فیصلوں میں آزاد ہیں میرا خانمہ تحریک انصاف کہ اس مطالبے کو سننا بھی چاہیے اور اس کے ایک آئیچن بھی لینا چاہیے لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا اور بھی ان کے ان مطالبات اگنور کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ فیصلوں میں اتنے آزاد نہیں ہیں اس وقت قرآن تب کا کہ جیتنا عام آدمی کو تاثر دیا جا رہا ہے کہ ان کی جو زیادہ سے زیادہ طاقت ہے وہ لوگوں کو دس کلو کا بیس کلو کا ہاتھے کا کھیلہ دینا ہے خوش کلاشن دینا ہے یا ٹریفک کے نظام کو ضرورت کرنا ہے یا تھوڑا بہت جو تھانے کا نظام ہے اس میں بہتری لانا ہے شاید بہت سے زیادہ ان کا کوئی اختیار مجھے دیکھنے کو نہیں ملنا اچھا صرف فارن پالیسی کے حوالے سے بھی اگر دیکھیں تو ایساق ڈار صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ فانائنس ان کو نہیں دیا جا رہا فارن پالیسی وہ منسٹر بن رہے ہیں تو اس حوالے سے باتیں یہ بھی چل رہی ہیں کہ پھر پالیسی کس کی چلے گی ماضی میں تاریخ فاطمی صاحب تھے تو نواز شریف صاحب نے کوشش کی تھی فارن پالیسی خود چلانے کی تو پھر جو انجام ہوا ہم سب نے دیکھا ڈان لیگ سے دوسرے تو اب ایساق ڈار صاحب وہاں پر فری ہین ان کو دیا جائے گا یا وہاں پر بھی یہ باتیں چل رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے جلیل عباس سیلانی صاحب یا اس طرح کے بندے بھی ان کے ساتھ بٹھائے جائیں دیکھیں جی اب اگر وہ اس ملک میں ایک آزاد خارجہ پالیسی کو لے کے چلنا جاتے ہیں کہ جس کا میور اور مرکز اس ملک کی پارلیمان ہے تو پھر میرا خیال میں پہلے مرلے میں تو ہمیں اپنے ریجن کے اندر ایک فیصلے کرنے ہیں اگوانستان کے بارے میں ہماری کیا پالیشی ہوگی ہم نے کیا کرنا ہے کیا اگوانستان کو انگیج کرنا ہے ڈس انگیج کرنا ہے اسی طرح ہندوستان کے بارے میں ہماری پالیشی کیا ہوگی کہ ہم نے سٹیٹس کو برقرار رکھنا ہے کہ انگیجمنٹ کی طرف جانا ہے معاملات کو حل کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سٹیٹس کو برقرار رہتا ہے تو پھر میرا خیال میں وہ اپنے فیصلوں میں آزاد دی ہوں گے لیکن جو ہم بات کر رہے ہیں کہ جس طرح کابینہ سازی ہوئی ہے وہ ہے کہ سہاد آگ صاحب کا ایک طرف تو وہ وزیر خزانہ تھی بٹھ ہم وانیٹی کا شفت دیکھ رہے ہیں کہ اس شخص کو خارجہ کے امور کا انچارج بنا دیا گیا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میدان ان کی ایکسپورٹیز ہے ان کا میرٹ بھی صرف بنے ہیں وہ یہی بنے ہیں کہ وہ ایک پارٹی کے سربراہ کے سمدھی ہیں ان کے رشتدار ہیں لہٰذا اس بنیاد کو ان کو تموڈیٹ کرنا ہے تو لہٰذا اتنا حساس اور اہمیت بھرا حامل ادارہ ان کے حوالے کر دیئے گئے ہیں کہ جن کو چلانے کا ان کا ایک دن کبھی تجربہ نہیں ہے تو میرا خال میں ایک طریقہ ہے پھر پنجاب سندر میں میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک طرح مالکہ کی سیاست کرنے والے نون لیگ کے لوگ ہیں جنہوں نے گرم سرد موسم کے اندر اپنی قیادت کے ساتھ اپنے پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں آج وہ تو کابینہ میں نظر نہیں آ رہے لیکن مخصوص نشستوں سے جیتنے والے خواتین وہاں پہ سینئر وزیر اور وزیر اطلاع بن رہی ہیں یہ بھی میرا خال میں ایک اور عمر کی نشاندی کرتا ہے کہ اس پارٹی کے اندر بھی یا تو قریب کے لوگ یا جو باعتماد لوگ ہیں یا جو ان کو پسند ہیں اہم ہوتے ان کے لیے تو ہیں لیکن وہ پلٹیکل ورکر کہ جو مشکل حالات میں مار کھاتا ہے پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے شاید کابینہ میں جگہ نہیں ہے تو اگر طرز اول آپ کہیے ہیں اوپر سے آپ فیصلے کرنے میں با اختیار بھی نہیں ہیں اور اس کے بعد آپ عوام کو یہ کہیں کہ شاید آپ پاکستان کے مشکلوں سے باہر نکال لیں گے قومت کا مجھا سے شخص بس بات ادبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اچھا نکوی صاحب کی شمولیت کس طرح دیکھتے ہیں کیبنٹ میں ایڈوائزر کے طور پر آ رہے ہیں لیکن کہا جا رہا ہے داخلہ ان کو ملے گا کچھ ہی دیر میں فیصلہ ہو جائے گا پہلے وہ نگران وزیراعلا رہے اس کے بعد پی سی بی کا سربراہ بنا دیا گیا آج وہ کیبنٹ کا حصہ بھی ہو گئے بھائی یہ تو خیر ہمیں آپ پتا چلے کہ یہ نگران نہیں تھے بلکہ یہ نگہبان تھے ان کی ذمہ داری لگائی گئے کہ نگہبانی کی کہ جب تک ہم واپس نہیں آتے جماعتوں کتنا مزدار کر کے رگڑا لگایا ہے کہ ان کی کارکردگی سے خوش ہو کہ ان کو اگلے سیٹ اپ میں میں حیران ہوتا ہوں کہ اس ملک کا کانسٹیوشن یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نگران سیٹ اپ میں ہیں تو کم از سیٹن پیریڈ تک نہ تو آپ کے رشدار اور نہ آپ خود الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ سرفراز بکٹی کا الیکشن شیڈیول کے الیکشن شیڈیول کے انانسمنٹ سے ایک رات پہلے وزارت داخلہ کی غدہ سے صفہ دیتے ہیں اس کے بعد بلوچستان میں جا کے اپنے نومینیشن سپیپر جمع کرواتے ہیں اور آج جو آپ ایک بڑے صوبے کے چیف پلیسٹر ہیں اور اسی طرح موسیٰ نکری صاحب بڑے اترام کے ساتھ گویا کہ وہ وہاں پہ نگران وزرے حالہ رہے اس دورانوں کو آپ نے پی سی جی کا چیرمین بھی بنا دیا اور اب جو نئی قابینہ آپ کی وفاق میں بنی ہے گویا کہ ابھی ان کا بطور سینیٹر انتخاب ہونا ہے وہ پالیمار کا ممبر بنیں گے لیکن آپ نے آئین کے آرٹیکل نائنٹی ون کی کلاس نائن کے تحت ان کو جناب وفاقی قابینہ میں بطور ایک وزیر کے اور ایک اہم جو ان کے حوالے آپ کے پورٹفولوی کیا ہے کر دیا ہے تو ابھی سے تو چیزیں بڑی واضح ہو گئی ہیں کہ یہ لوگ پہلے سے ہی آن بورڈ تھے اور یہ کشی خاص ایک منصوبے کے تحت نگران شیٹ اپ کلائے گئے تھے وہاں ان کی پرفارمنس نے ان کو اور یادہ بہتر کر دیا اور اب وہ آپ کو وفاقی قابینہ میں ملک گویا کہ نہ تو وہ ٹیکنو پریٹ ہیں وہ ان کا ایک صحافت کا ایک بیک گراؤنڈ ہے وہ ایک کیا ہوسٹ سالا رہے ہیں ان کا نہ تو بطور چیف منسٹر یا ایڈمیسٹریٹر کوئی رول داخلہ کے امور کے اوپر ان کی ایکسپرٹیز ہے لیکن میرا خیال میں انہوں نے وہاں بیٹھ کے وہ تاگٹ اچیز کیے ہیں جو ان کو دیئے گئے تھے تو میرا خیال میں اس بنیاد کے مسئولی نون جیسے جماعت جو بڑی ہے کہنے کو جمہوری جماعت ہے لیکن ایک ایسے شخص کو جو پارٹی کا حصہ بھی نہیں ہے اس کو وہ فاقی قابینہ میں لے کے آگئے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ شیرائی صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا یہ اب ایک لی حقیقتہ ہے ان کا انکار نہ تھو کرے سکتے مہترمان بینظیر بھٹو صاحب آکے جنہیں اقتدار ملیو ہو ان کا پوچھ جو کتابن میں گالی واضح تھی ہو کچھ مان ہو کی ہیں انہوں زمانے میں پہری مہترمان کیبنٹ میں مان ہو شامل کرایا بیا ہوا صدر جو کے ہوا ان زمانے میں غلام ساکھان انہوں جی آدھو چوئے ہو تو ہاں پانیا مان ہو صدر جو میدوار نو بیہاری دا اگر 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 ایہو بچوئے ہو تو زیاو اللہ کے دی فیملی کے اماں ٹیچ نکن دا فارین پالیسی جی حوالے ساں دفاعی دارن جی بجٹ جی حوالے ساں سو ایڈے قسم جا مطالبہ ظاہرہ تین دا آئین آئین ساں جا حکمران ظاہرہ ہوتے کمپرومایز کرے گن دا آئین سو نگے بانن جی گال کہیں درگو محسن نکوی نا آئین آئین جا کٹی کاکڑ صاحب جا کٹی آئین انہان بھی زبردست پرفارمنس ریکاری سو آنڈی سندھات انہان کے کتے تا آئی جس کے انہیں سادک سنجرانی بھی جا کٹی آئین آئین ریٹائر تھے ہیں انہان جو مدد ختم تھے ہیں انہان ویرادو سٹھو نبھائے ہو آئے سو ظاہرہ جن جن نبھائے ہو آئے انہان کے کتے نکے لگائیں دا انہان لیڈی کچھ سوچو ہونوں برحال انہان تے پانو دیکھ بھی گائر بلکنہ سیں یہ تے وقت تے پہ مقتصر بریک چو بریک وٹنہ سیں واپس ہی نا سیں دی جہاں سمجھ سورت حال آئے ہیں انہان تے ودیک گائر بلکنہ سیں